آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ آپ کو او لیول کرنا چاہیے یا میٹرک آپ کے لیے کیا بہتر ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ کی فنانچل پوزیشن یعنی مالی حیثیت کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں آپ سے کچھ آئیڈیاز یعنی خیالات شیئر کرتا ہوں نمبر ون سائنس کی فیلڈ اگر آپ ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ میٹرک کر کے ایف ایسی کریں ایف ایسی کرنے کے بعد آپ کو آسانی سے پاکستان کی آلہ سرکاری ہونیوریسٹیوں میں داخلہ مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ جیسے انجنیشن یعنی داخلہ ٹیسٹ مکمل طور پر پاکستانی بورڈ آف ایڈیوکیشن کے تیار کردہ ایف ایسی کی کتابوں کے مطابق بنائی جاتے ہیں اگرچہ او لیول بہت زیادہ کنسپچول یعنی سبھوراتی اور انٹرنیشنلی یعنی پینولکوامی سطح پر تسکیم شدہ ڈکری ہے لیکن اگر آپ او لیول کے بعد کسی اچھے سرکاری سکول میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ایکویویلنس کے وقت او لیول کے گریڈز کو نمبروں میں کنورٹ کرنے کے ویڈا سے آپ کو گریڈز کے مقابلے میں کم نبر ملتے ہیں جس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا اگر آپ ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے ہیں اور آپ کا بیلون ملک تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو میٹرک کرنا زیادہ بہتر ہے اگر آپ ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کے بعد بیلون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ او لیول کریں کیونکہ اسے عالمی سطح پر نہ صرف تسلیم کیا جاتا ہے بلکہ او لیول کرنے سے آپ کو بینولکوامی یعنی انٹرنیشنل سطح سے بیل کرتے وقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی مزامین کی دلچسپیاں اگر آپ بزنس یعنی کاروبار ہیومینیٹیز اور سائیکالوجی یعنی نفسیات وغیرہ جیسے کورسز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو او لیول کرنا چاہیے کیونکہ او لیول میں آپ مختلف طرح کے بہت زیادہ مزامین پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو کیریئر یعنی ملازمت کے وسیع مواقع فراہم ہو سکیں گے پوانٹ اپور فور فائنینشل بیک گراؤنڈ یعنی مالی حالت کیونکہ او لیول میٹرک سے زیادہ مہکا ہے اس لیے آپ کو ایڈمیشن لیتے وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ او لیول کی فیصیں بھی دے سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ پرائیویٹ سکولز اور کالیجز کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسٹرا یا اضافی ٹیویشن فیصیں بھی ادا کرنی پڑیں گی جس سے آپ کی فیملی پر مالی دباؤ بڑھ سکتا ہے مزید اچھے ویڈیوز کے لیے چینل تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں